جینت الفردوس اس کے نیچے ہوئے درجے بھی وہ بھی جنت ہے اصل میں جنت میں داخل ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں جنت میں داخل کر دیا جانا ہی یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے یعنی اللہ انسان کو دوزت کی آگ سے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے اور پھر اس کو جنت کے انداز داخل کر دیا جائے تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے لیکن مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن اور مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ جنت اول فردوس کو مانگا کرے جنت کی جو عالی ترجہ ہے جننت اول فردوس کو مانگا کرے کیونکہ اللہ حسцион اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کو مانگو تو جنت اول فردوس کو مانگو لہم پر جنت اول فردوس کو مانتے ہی اہلا تقافہ وطارہ دے لیں گے ایسی بات نہیں لیکن ہمیں مانتے ہینا چاہیئے آپ جنت اول فردوس immortal کیس کو بھی داخل میلنے والی ہے جندتوں فردوس میں داخل ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی ہے کچھ علامتیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے ان کے سب سے بھی شکت کیا ہے اللہ دینہ ہم فیس براتیوں خاصیوں جندتوں فردوس کے اندر داخل ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خوشب پہلا کرتے ہیں خوشب قدر کے ساتھ اور اللہ کا ڈر اپنے جلد کے اندر لیے ہوئے نماز پہلا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں اب یہ سمجھتے ہوئے نماز کرتے ہیں کہ میں سامنے اللہ موجود ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس طرح سے نماز کرنا چاہیے خوشب اور خوشب دنیا کے خیالات کو پورے خیل بات کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آکے ٹھہر دینا اور یہ سمجھتے ہوئے پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اگر یہ کیفید تمہارے اندر نہیں آتی کہ ہم تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اتنا کو ضرور اپنے آپ کو کہلینا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اسی کو احسان میں کہا گیا احسان میں کہا گیا کہ اللہ کارل پتالہ کی عبادت اس طرح سے کرنا چاہیے تو دوسری سفر جو ہے جو جنتوں تھے دوسر آخر ہونے والوں کی یہ ہے کہ وہ لہو کاموں سے بچھتے ہیں اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں لہو بیانت سے لہو بیانت ہوئے تو لہو کام لہو کام ہے تو کیا یعنی ایسا کام جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی آخلت کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ سمجھیں دنیا کا مانا آدمی دکان کرتا ہے دکان گاری کرتا ہے یہ لہو کام نہیں ہے آدمی نوم پر ہی کرتا ہے یہ لہو کام نہیں ہے کھیتی باری کاسکاری کرتا ہے لہو کام نہیں ہے لیکن لہو کام کو ہے آدمی خال ہی بیٹھ گیا ہم لوگوں کے غیبات چھوڑیا کر لیتے ہوئے بیٹھ گیا یا نفشک مان لیتے ہوئے سنوان کی اسٹوڑیا کر لیتے ہوئے بیٹھ گیا یا جو ہے ہاں کچھ نہ کچھ بے گال کے باتیں نفشک میں بیٹھ گیا آدمی وقت کو زائیہ آلی پیلی کے زائیہ دورہ اس سے دنیا کا فائدہ ماں کرتا ہے تاش کے پتے کھل لیتے ہوئے بیٹھ گیا یا کیا مورد کھل کے بیٹھ گیا کھل لیتے بیٹھ گیا کیا مورد کھل لیتے بیٹھنے سے دنیا کا کچھ آئیہ ہے آخری کا کچھ آئیہ ہے نہیں یہ تو ایسے چیزوں کو لگویا تھا تو یہ جنتوں بھندوست میں جانے والے ایسے لگو کاموں سے بھی اپنے آپ کو دور رہتے ہیں بچ کے رکے ہو اس سے تیسری صفت جو اللہ تعویٰ نے فرمائی کہ وہ زکاہ کو عطا کرنے والے ہوتے ہیں زکاہ اگر اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو معلومت سے نماز لیا اور زکاہ کے ان کے اوپر جو ہے بہت جو ہے بلا تردود کے بلا جدہ کے بلا جو ہے اس نے دنی نہیں مالے جیسا زکاہ جو ہوں نگا لیتے ہیں اب زکاہ کو بار اور بوجھ نہیں سمجھ کرنا کرتے بار دنے سمجھ دیں کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ہمارے اپنی کیا زکاہ تکاہ دیا زکاہ کو ہمارے اپنے ٹیس کی طرح اپنے آپ کو سمجھے ہمارے اپنے پر ٹیس لگایا گیا نہیں ایسا سمجھ سے کہ دیں گے تو بھی اللہ کے ہمارے خانلی و خبور نہیں ہوتا بس کچھ دنی کے ساتھ اور احلاس کے ساتھ اللہ کا یہ حکم ہے اللہ ہی نے مجھے یہ کوئی حکم رکھتی ہے اور اس میں سے اللہ کا حکم کالا اپنے دلیق اور مشکیر بندوں کو جو ہنگیلے کا حکم دے رہا ہے تو اس نیت سے اپنے پاک کامانی کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے شنگاموں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے بیویوں کے عدالہ وہ دوسری عورتوں کے طرف نظروں پھاکٹے میں نہیں دیکھتے ہاں جو بیوی تُمہارے یہ جائز کر دی گئی حلال کر دی گئی بس اسی کو جو ہے اسی کے پاس جاتے ہیں اور غیر عورت کی جو ہے آپ کو نظر پھاکٹے نہیں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ جنرہ رہے ہیں جنرہ تو خلدوس کے جو ہے ہوا لیس ہوتے ہیں پانچھیں پانچھیں صفت جو اللہ کے پاس کو کھانا رکھتا ہے کہ وہ امانتوں کی جو ہے افاظت کرتے ہیں خیانت نہیں کرتے ہیں امانت کے اندر امانت یعنی کہ کوئی آدمی آپ کے پاس نہ کرتے ہیں کوئی چیز رکھ دیا کچھ پیسہ رکھ دیا کہ بھائی یہ ایک لان روپیہ ہے یہاں آپ کے پاس رکھیے میں جو ہے افاظت دین کے بعد آ کر کے آپ کے پاس سے یہ پیسہ لے لوں گا یا کہ کوئی لاہر کے لیے یہ زیوہ ہے ہم جو ہے کہیں پہ جا رہے ہیں ہم اپنے گر پہ رکھ کے جانا جو ہے ذرا خطران حسوس کرتے ہیں لہذا یہ زیوہ آپ کے پاس رکھیے میں ہم جو واپس آئے تھے تو آپ کے پاس سے ہم لے لیں گے تو یہ نیکوکار جو جنردوں جو دوس کے معلیس ہوتے ہیں یہ امانت میں خیامت دیں کرتے ہیں اقلابوں پہ دیں گے نصدار خلص کر لے گئے چلو دیکھیں گے آئیے کے بعد وہ بول دے گئے یہ کوئی بات کی نصدار خلص کر لیں گے انہیں تک جمع کریں گے جمع نہیں بے اپنے 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 دیں تو نہیں یہ امانت میں خیامت ہے اس کو اسی طرف سے رکھتی چیز اس کو حافظہ دیں گے تو یہ امانت میں خیامت خیامت نہیں کرتے ہوئے دیانت داری کے ساتھ ایمانگالی کے ساتھ اسی امانت کی حفاظت کر کے بھی جس کی امانت سو واپس دوٹا دیتے ہیں اور پھر اس کے معلومے چھتی صفت اپنے وعدوں کو بھولا کرتے ہیں جب اسی سے کچھ وعدہ کریں تو بھولا کرتے ہیں وعدہ ارامی منابت کی نشانی ہوتی ہے یہ جنرد الفردوس میں چیز جانے وعدہ کریں آپ ہتنے وعدہ کریں بھولی کوشش کیجئے اگر آپ کو ہتنا ہے ڈال ہے کہ میں وعدہ پھولا نہیں کر سکتا وعدہ بات کریں وعدہ خلافی منافقت کی عشانی ہے اسی طرح سے صافی جو صفت پتائی گئی وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پہلی سی طرح چاہتی نمازوں میں خوشو پیدا کرتے ہیں اخلاس کے ساتھ اللہ سے دردتے ہوئی خوشو اور خودوں کے ساتھ دنیا کے خیالات کو زہر سے نکال کرتے ہیں اب یہاں پر نماز کے طالح سے دوسری صفت جو بتائی گئی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت تک وقت کو بھیا نماز کرتے ہیں اولائے کا حمل والدول یہی لوگ والد ہیں یہی لوگ والد ہیں کس کے اللہ میرا یلکون الفردوس یہ فردوس جنت فردوس کی والد یہی لوگ ہیں جن کے دریس پتے پاتے ہیں ان کی آن خالدوں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گئے جنت الفردوس میں داخل ہونے کے بعد میں کبھی ان کو جنت سے دکھانا نہیں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر موت نہیں ہے نہ جنت پر جانے والے کی موت ہے نہ جہنوں میں جانے والوں کا موت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ آرام کی زندگی جنت کی زندگی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وسط کا بیان اس کے اندر ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصفیات بیان کی اندر ہو رہا ہے کہ ایک آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلاتے ہیں تو سرات مصطفیم بھی یعنی کہ سینہ راستے کے لئے گا بلاتے ہیں اور سینہ راستے کا ہے اللہ کا راستہ ہے اللہ کے رسول کا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے میرے اللہ کا راستہ ہے اسی راستے کے چندے سارے جانا یہ راستے تمہیں چندے میں لے کر جائے گا اور یہ بانی کے جو راستے ہیں جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں یہ تمہیں ہمیں سنادے اس کا پیچھے یہ میرے راستے سے تمہیں حقا دیں گے فتفرمہ ابی کمان سبیلی اللہ کے راستے سے تمہیں حقا دے گی اللہ کے حصوص طرم شیئے راستے پر اور اللہ کے حصوص طرم رضی سے غلطی خطا نہیں ہوتی معصول عن الخطار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کی ضفت ہے کہ ان سے خطا اور غلطی نہیں ہوتی جو غلطی ایک عال permissions سے بھی ہو سکتی ہے ایک خانت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے ایک انمودی سے غلطی ہو سکتی ہے ایک امام سے غلطی ہو سکتی ہے محجد سے غرقی ہو سکتی ہے محجد سے غرقی ہو سکتی ہے سارے انسانوں سے غرقی ہو سکتی ہے لیکن میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق ثقی نہیں ہوتی جو بھی بتائے ہیں پورا اللہ کی طرف سے پتائی ہوئی بات ہوتی ہے اپنی طرف سے نہیں بتتے ربی اللہ جو وہی کرتے ہوئی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نبی کی ایک ایک حکم نبی کا ایک ایک عمل نبی کا وہ سرات مستقیم کی طرف نشان ملین افتار ہے کہ یہ سیدھا راستہ نبی سیدھا راستہ بنا ہے اگر آپ نبی کو چھوڑ کے دوسروں کو پھر ہوئے تو وہ راستہ خریم بتائیں گے جو نبی نے آپ کو بتائیں گے تو نبی کے راستے پر یہ ہمارا ضبوط اس سے پکڑنا ہے اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی ایسی نیب اپنے کے چیز ایسی چیز عوج اب صورت پر آخر آپ کا جانا سنت ہے آپ کا جلنا فرما آپ کا رجال آپ کی رال آپ کا پہننا آپ کا ہڑنا آپ کا بچھونا آپ کی باکچی اور آپ کا لرنے آپ کے شام کا نگاہ اور آپ کا جو ہے غم آپ کے اللہ موت کے معاملے میں نبی کا کیا عمل تھا ساری کی ساری نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں اور اسی کی مطابق ہمیں عمل کرنا ہے حتیٰ کہ یہ دین اسلام اچنا بھی بتا دیا کہ آپ کو پریشاہ پر آمد بھی کیسا کرنا ہے یہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تو یہ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو بھی عمل کرنا ہے نبی کے طریقے پر کرنا ہے کسی اور کی طریقے کو نہیں ہوا اللہ کے عصر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے حال پر کہتے ہیں جی باس چیزیں ایسی ہیں تو پیسان کے لئے کہاں تاڑی کو لے لیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پر سے ہے یہ حکم نہیں بلکہ نہیں نبی کی عادت پر سے نہیں یہ تعلیر اتنا نبی کا عقاب ہے نبی کی عادت عادت کچھ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات کے عدر حکم نہیں کیے خود عمل کرنا ہے لیکن لوگوں کو اس کی تعقید اور اس کی ترخیم نہیں ملائی سوچ سکتے ہیں کہ آگے پیچھے لیکن جہاں پر حکم ہو گیا وہ حکم جو ہے نبی کی سنت نہیں وہ وجود واجب ہو جاتا ہے وہ اللہ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے دائی واجب ہے واجب ہمارے ہاں واجب اور فرض میں فرق نہیں ہے واجب اور فرض میں فرق نہیں ہے لیکن قرآن سنت کی روشنی میں فرض وہی ہے جو واجب ہے اور وہی ہے جو فرض ہے اس طرح سے تو فرض ہو گیا دائی کا اتنا فرض ہے دائی کا اتنا فرض ہے دائی کو ملوے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں ایک چھوڑا سا زیادہ تقامل ہیں کہ اس کے لئے ہوتے ہیں؟ ایک وہ کور ملتے ہیں۔ دوسرا تعموں کے نیچے پہنے پہنے میں جامان پہنے، لوگیتہ پہنے تعموں کے نیچے اللہ کے رسول کی کارک و عقیب آدیس ہے وہ خانی دیال واحت ہے وہ کپڑا جو تنین کے نیچے لے رکھتا ہو جہانوں میں ہے وہ یعنی کہ جو آپ کے پر کپڑوں سے کہنے کو تھاگ گے تو یہ وہ حس اکر جہانوں میں چل جو جا ہوتا ہے کیوں بھی خانتا ہے کہ جہاں میں تابر رہنا وہ تکرکی انسانی غروب درچانی ترخمان کو پھائیے اپنے پیٹوں کو پھائیے اے لوگ کے پاس جا کر رکھے اے لوگ کے پاس جا کر رکھے اے لوگ کی سبھی کاف آؤ اسلام کے لئے پورے کے پورے ناقل ہو جاؤں آنڈے پاڈے پورے کے پورے آرکیت کو نبی کے دارے میں دلگل ہوئے اختیار کرنے کے لئے وہ کوششیں کرنا چاہیے لہذا میرے بھائیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد میں رہی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرمائے زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں زمین اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی ملکیت ہے انشاءاللہ شاید بہت ہوگی انشاءاللہ پھلا کے لئے دست میں کچھ باتیں مزید بتانے کوشش کرنا